ہم علاج کے لئے آئے ہیں اللہ کے راستے میں یقین کو ٹھیک کرنے کے لئے نمازوں کو ٹھیک کرنے کے لئے علاج کے لئے آئے ہیں علاج میں دو کام ضروری ہوتے ہیں ایک تو دوائی کھانا ضروری ہے دوائی نہیں کھائی تو سوائی ہسپتال کی بدبوس ہنگنے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہو دوسرا کام جو ضروری ہے وہ پرہیز کرنا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ نے چینی نہیں کھانی آپ نے یہ چیز روٹی کم کھانی اب اگر پرہیز نہیں کرے گا تو ان دوائیوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکل کر اجتماعی عامال انفرادی عامال کا احتمام روزانہ تعلیم دو ڈھائی گھنٹے کی تعلیم روزانہ کا مشورہ روزانہ کا گشت بیان یہ سارے پانچوں نمازیں تکبیرولہ کے ساتھ یہ جتنے اجتماعی عامال اور انفرادی عامال میں سے پہلا عامل امیر کی اطاعت کرنا امیر سے پوچھے بغیر باہر نہیں جانا اس میں نفس کا علاج ہے مارا بڑا دشمن ہے سنتوں کا احتمام جتنے بھی اجتماعی انفرادی عامال ہیں یہ ایسے ہیں جیسے دوائی کھان اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا یہ پرہیز کرنا ہے موبائل میں چیزیں نہیں دیکھنی اس میں نہیں لگنا لایانی میں نہیں لگنا غیبت نہیں کرنی یہ جتنی چیزیں ان سے بچنا اس لئے بچنا پہلے ضروری ہے پھر عامال کا فائدہ ہوتا ہے ورنہ ایسی چلا دو اور شیشے گاڑی کے کھول دو تو وہ تو ٹھنڈی نہیں ہوگی گھر کے اندر جو ہے ٹوٹی کھول دیں اور بارٹی کے نیچے سوراخ ہو تو وہ تو ساری رات بھی کھولی رہے وہ ٹوٹی وہ بارٹی نہیں بھرے گی اس لئے کہ ضائع ہو رہا ہے تو عامال کو ضائع ہونے سے بچانا کرنے مشکل ہوتے ہیں نور اندر لانا مشکل ہوتا ہے ایک چکر لگاؤ خود ہی بگڑ جائے گا بازار کے ایک چکر سے عامال کی حفاظت وہ کہتے تھے نو نو سال ہم نے دل کا پہرہ دیا ہے اس میں اللہ کا غیر نہ جائے تو میرے محترم بھائیو اور دوستو اس لئے کرنے والے عامال کو کرنا اور بچنے والی چیزوں سے بچنا دونوں ضروری ہیں پھر فائدہ ہوتے ہیں موسیقی